پانچوہ حق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جیسے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہمیں سب سے پہلے علماء ربانیجین کی طرف رجوع کرنا چاہیے معاشرے کے اندر جب بھی فتنے جنم لیتے ہیں کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ عام آدمی کو حق اور باطل ملتبیس ہو جاتا ہے عام آدمی کو یہ تمیز باقی نہیں رہتی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں سے حق کیا ہے اس میں سے باطل کیا ہے ایسے حالات میں حق یہ بنتا ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے جو علماء ہمیں واقعات سے خوابوں سے بزرگوں کی حکایتوں سے قصے کہانیوں سے نہیں قرآن کی آیات سے انبیاء کرام علیہ السلام کی واقعات سے اور احادیث کی روشنی میں ہماری بلکل صحیح سمت میں رہنوائی کر سکے چھٹا حق یہ بنتا ہے کہ بلا دلیل اور بلا تحقیق کسی بھی عالم کی بات کو ماننے سے اجتناب کیا جائے علماء کا احترام اپنی جگہ پہ ہیں ان سے پیار اور محبت اپنی جگہ پہ ہیں کوئی بھی عالم میرے یا آپ کی جماعت کا ترجمان اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس بات کا آپ کو پہلے سے علم نہیں ہے تو آپ ضروری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے ہر بات مانتے چلے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی خاص شفت یہ ہے جب اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں گنگے بہرے ہوکے ان پر گرنے ہی جاتے ہیں سمجھتے ہیں تفکر تتکر حاصل کرتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے بڑے ہی احترام سے اپنے علماء سے جو وہ مسئلہ بیان کریں ان سے گزارش کی گئے کہ ہمیں اس کا حوالہ چاہیے ہمیں اس کی تلیل چاہیے مسائل تب ہی جنم لیتے ہیں جب ہم بالکل آنکھیں بند کر کے آتے ہیں سنتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں علماء سے سوال کرنے کی حمد ہی نہیں کرتے سوال پوچھنے کی جرد ہی نہیں کرتے تب ہی کئی ممبروں میں حراب پھر دیکھا گیا ہے ایسی ایسی گپے چھوڑی جاتی ہیں کہ معاذ اللہ نہ قرآن سے ذکر ملتا ہے نہ حدیث سے ذکر ملتا ہے تو جب بھی بھی ایسی مشکوق و گفتگو ملیں فوراً اس عالم ربانی سے اس عالم صاحب کا احترام متے نظر رکھیں اور ان سے دلیل کا تقاضہ کیجئے کیونکہ جنابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کرتے ہیں علماء بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں ان سے بھی غلطی کا ارتکاب ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ لاعلمی کی وجہ سے کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں تو خالص قرآن و سنت میں نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی